بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں کہ یہاں پر آپ جو ہیں دھنیا وغیرہ یا کوئی بھی پدینہ ہے آپ رکھتے ہیں فریج میں وہ اور خراب ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا سٹیپ ایک ایسی ٹپ لے کر آئیں ہوں جسے اگر آپ ازمائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو دھنیا ہے آپ کو جو پدینہ ہے وہ جتنے بھی جتنے بھی مہینے فریج میں پڑے رہیں گے وہ خراب نہیں ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کدینہ لینا ہے آپ نے دھنیا لینا ہے اس کو آپ نے اچھے سے سٹ کر لینا ہے اس کے جو یہ سائیڈز تو ہیں وہ آپ نے کٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ ویسے بھی استعمال میں نہیں آتی یہ کٹ کرنے کے بعد آپ نے سب کی اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کدینے کے جو پتے ہیں وہ بھی آپ نے الگ کر لینا ہے اس کے بعد اب آپ نے ہاں پر تھنڈا پانی لینا ہے اس میں آپ نے حلدی ایڈ کر دینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سارے چیزوں جو آپ نے ڈپ کر کے رکھ دینی ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے اسے ڈپ کرنا ہے اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اسے باہر نکال لینا ہے اسی طرح سے آپ نے باقی سب کو اچھے سے ڈپ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اسے سیف کر کے رکھنا ہے کس طرح سے آپ انہیں پورا مہینہ اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے فریش رہیں گے تو اس سارا میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اس لیے کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ بھی لائکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی مزدار سی ریس پس کی نوٹفیکشن یا اس طرح کی ٹپس ٹرکس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ان کو اچھے سے میں نے حلدی کی پانی سے باہر نکال لیا ہے اور یہاں پر اب میں نے ٹاول لیا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اسے آپ انہیں ڈرائے کر لیں تو یہاں پر اب آپ نے اس طرح سے رکھ کے اسے ڈرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے انہیں ڈرائے کر لینا ہے اور سب کو میں اس طرح سے رکھتوں گی تو آپ نے اسے فل ڈرائے کر لینا ہے بلکل بھی اس پر کوئی نبی نہیں ہونے چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں نے ہر مرچوں کو بھی حلدی کی پانی سے باہر نکال لیا ہے اسے طرح سے آپ کوئی بھی چیزہ جو فریز میں خراب ہو جاتی ہے جس طرح سے میں نے یہاں پر پدینہ لیا ہے دھنیا لیا ہے ہر مرچیں لی ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ڈبا لیا ہے جس میں میں نے اسے پہلے ٹیشو رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے دھنیا رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے ٹیشو رکھ دیا ہے اسی طرح سے میں ہر مرچوں کو بھی سیف کر لوں گی کوئی آپ نے ڈبا لینا ہے اس میں آپ نے ٹیشو رکھنا ہے نیچے اوپر بھی آپ نے ٹیشو رکھنا ہے پھر آپ نے اسے اس کا جو رکن ہے وہ آپ نے بند گھر کے فریز میں رکھ دینا ہے پھر آپ اسے جتنے بھی مہینے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے دو سے تین مہینے چار سے پانچ مہینے بھی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب آپ انہیں باہر نکالیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل فریش ہیں جس طرح سے آپ ابھی بزار سے لے کر آئے ہیں تو اس ٹرپ کو ضرور ازمائیے گا یہ آپ کو آپ کی بہت ہی ہیلپ کرنے والی ہے تو اس طرح کی مزدار سی ریسپس کے لیے ٹیپس کے لیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملتے ہیں دبتے کے لیے اللہ حافظ